سلام علیکم دوستو اس ویڈیو بات کریں گے آئی ایم ایف کی جو ڈیل پاکستان کے ساتھ ہو گئی ہے جس میں آئی ایم ایف نے ایک ارب ڈالر جو ہے پاکستان کو دینے کے لیے ایگری کیا ہے اور وہ پیسے جو ہے گورنمنڈا پاکستان جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کرائیسز کو فکس کرنے کے لیے یوز کرے گی لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان شرائط کا امپیکٹ جو ہے وہ کامن میں ان تک آتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا شرائط تھی جس کے تحت آئی ایم ایف جو ہے اگری ہوا ہے اور اس کے پاسبل ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایکسٹرا روینیو کلیک کرے گی چار سو چھتیس ارب روپیوں کا اور اسی سلسلے میں ایف بی آر کو جو ہے آئی ایم ایف کی طرف سے ہی انسٹرکشنز ملی کہ آپ جو ہے اپنا روینیو ٹارگٹ جو ہے سیون ٹرلین کا ہے وہ اس کو بڑھا کے سیون پوائنٹ فور ٹرلین روپیز تک لائیں دو ہزار تیس کے لیے یہ جو گروت ہے یہ ٹوئنٹی فور پرسنٹ گروت ہے اور ٹوئنٹی فور پرسنٹ مزید روینیو جو ہے وہ کلیکٹ کیا جائے گا اب ایشو یہ ہے کہ جب روینیو ٹارگٹ بڑھایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اوپر یا عوام کے اوپر اور ڈیفرنٹ سیگمنٹس آپ سوسائیٹی کے اوپر پھر سے ٹیکسز جو ہے وہ لگائے جائیں گے کیونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ جس میں ٹیکس کی جب بھی بات آتی ہے تو سب سے ایزی رہی وہی ٹارگٹ کیے جاتے ہیں جن کا ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس ہے یا جو ایزی ٹو ٹیکس ہیں وہ ہوتا ہے گورنمنٹ ملازمین اور عام جو بندہ ہے وہ زیادہ جی ایس ٹی کی مد میں زیادہ ٹیکس جو ہے وہ پہ کر رہا ہوتا ہے تو اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس کو سوچنا چاہیے اس کو ریتنگ کرنا چاہیے کہ الریڈی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن چل رہا ہے اور اگر یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ایگری کرنے کے بعد جس کو ایکسپٹ کیے بغیر یہ پیکج فائنلائز نہیں ہوتا تو یہ جو ٹیکس میں اضافہ ہے اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ الیٹ سے فائنانس کرے گی لیکن وہ ٹارگیٹڈ الیٹ کونسی ہوگی یہ بتانے کی ضرورت ہے کونسا ایسا طبقہ ہوگا جسے یہ ٹیکس کلیک کیا جائے گا ہاؤیور کچھ ایسے طبقے زیادہ تر ہمارے ٹیکس بریکٹ سے اگزمٹ رہی ہیں جس میں جو ہے جو ہے بزنسز پہ ٹیکس اس دفعہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ پاورٹی ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے گا پندرہ لاکھ سے پندرہ کروڑ سے چالیس کروڑ تک جو فرمز ارن کر رہے ہیں ان کو دو سے چار فیصد تک ٹیکس کیا جائے گا تو یہ ایک اچھا پروپوزل جو ہے آئی ایم ایف نے فارورڈ کیا ہے ایک شرط کے طور پہ کہ یہ آپ کریں گے تو جا کے یہ آپ کی روینیو ٹارگٹ جو ہے پورا ہوگا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے سینریو میں جب الریڈی مہنگائی بہت زیادہ ہو اور جو ونرے بل سیگمنٹ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سوچنا ضروری ہے یہ کرنا ضروری ہے کہ اس کے اوپر یہ مزید ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالا جائے کیونکہ اگر ہمارے سوشل سیفٹی نٹس پوری طرح سے غریب کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے تو ہمیں جو ہے ٹیکس سسٹم کو اٹلیس اس طرف مولڈ کرنا چاہیے جہاں سے زیادہ روینیو بھی آئے اور اس طرف مولڈ کرنا چاہیے جو لوگ زیادہ ٹیکس کو ایویٹ کر رہے ہیں اسپیشلی بزنس کمیونٹی اسپیشلی جو ویلدی لوگ ہیں اب یہ ان کا ٹائم ہے کہ ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے یا گورنمنٹ کو ایک پالیسی بنانی چاہیے جس کے طرح کم سے کم دو سے تین فیصد جو ہے ویلت ٹیکس جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کرانے کی ضرورت ہے ایف بی آر کو اگر یہ دو سے تین فیصد ٹیکس جو ہے وہ کروڑوں روپے اور خربوں روپے جو ہے ارن کرنے والے بزنسمنٹ پراپٹی ٹائکونز اور باقی جو ہیں ہمارے ان سے کلیکٹ ہو جائے تو شاید ہمیں جو ہے اس کا جو زیادہ ٹیکس کا ٹارگٹ آئے میں ہم نے دیا ہے اس کا بوجھ جو ہے عوام غریب عوام سے ہٹ جائے تو اس کے اوپر ایک نیشنل ڈائلاغ ہونا چاہیے اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہونی چاہیے کہ عام عوام ہی کیوں بار بار جو ہے جو ہے ٹیکس کا بوجھ برداشت کرے اس ٹیکس کا بوجھ جو ہے پراپرلی چینلائز کر کے امیر کو کیوں نہیں لگایا جا رہا اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے دوسرا آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے مالی سال دوہزار تئیس میں اپنے سارے خرچے جو ہے وہ اپنے روینیو سے فائنانس کرے گی اور جو ڈیفیسٹ ہوگا وہ 4.9% آپ جی ڈی پی ہوگا فسکل ڈیفیسٹ اور جو پرائیمری سرپلس ہے پرائیمری سرپلس کا مطلب کیا ہے گورنمنٹ کا روینیو میں سے اگر ہم سارے ایکسپینڈیچر مائنس کر دیں اور گورنمنٹ کی انٹرس پیمنٹ کو ایکسکلوڈ کر کے باقی جو بچ چاہتا ہے اس کو ہم پرائیمری سرپلس کہتے ہیں وہ تقریباً کوئی ایک سو باون ارب روپیوں کا ٹارگیٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے کہ اتنا آپ نے سیونگ جو ہے مضبط اپنی انکم گورنمنٹ اپنی انکم میں سے سارے ایکسپینڈیچر نکال کے بھی ایک سو باون روپے جو ہے وہ پرائیمری سرپلس جو ہے وہ مینٹین رکھیں گی تو یہ کچھ کنڈیشنز جو ہے آئی ایم ایف نے رکھی ہیں جس کو جس کے جس کو ایمپلیمنٹ جب کرے گی تو جو گورنمنٹ ہے دیفنیلی ٹیکس کو چینج کرے گی اور ٹیکس کے صرف کنزیومر پہ ایمپیکٹ نہیں ہوتے بزنسز پہ ہوتے ہیں خاص کر کے سمال اور میڈیوم انٹرپائزز جو اتنی زیادہ ٹیکس کے انوائرمنٹ میں سروائیب کرنا ان کے لیے بھی مشکل ہوگا تو گورنمنٹ کو ایک فریمورک بنانے کی ضرورت ہے اسپیشلی ان بزنسز کے لیے جو زیادہ ایک سپورٹس میں بھی کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور زیادہ ایمپلائیمنٹ بھی کریئٹ کر رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کو اس ٹیکس کے جو زیادہ ٹیکس کا جو بوجھ ہے اسے بجانے کے لیے ایک پراپر ٹیکسیشن پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جس میں ایلیٹ بزنسز ایلیٹ کے بزنسز ایگری کلچرل لینڈ جو ٹیکس ہے وہ پراپرٹی ٹیکس ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے آپ کی جو وہ ویلت ٹیکس ہے اس کو انیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور باقی ایسے ایریاز جو ٹیکس سے ایویڈ رہے ہیں کافی عرصے سے ان کو ٹیکس ملانے کی ضرورت ہے تاکہ ٹیکس بڑھنے کی وجہ سے ڈومیسٹک بزنسز بھی انڈر پرفارم نہ کریں اگر زیادہ ٹیکس کیونکہ اس طرح کے انٹرنیشنل انسٹیٹوشنز کا ابجیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں جن کو وہ لون دے رہے ہیں ان کی انکم سٹیڈمنٹ بہتر ہو زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیک کر کے بتائیں الٹیمیٹلی اس کا بوجھ اگر صرف پور عوام گریب عوام پہ آئے گا تو ڈیفنیٹلی یہ فیئر بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ ان کے جو برے حالات ہیں وہ مزید برے سے برہ تر ہوتے جائیں گے تو ایک تو یہ پہلو ہو گیا دوسرا آئی ایم ایف کا ایگری کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ باقی جتنے بھی ڈونرز ہیں ہمارے ملٹائی لیٹرل ڈونرز ہیں ورلڈ مینک ہے ایشین ڈیولیمنٹ بینک ہے ایشین انفراسٹرکچر ڈیولیمنٹ بینک ہے یا پھر جو ہمارے بائی لیٹرل پارٹنرز ہیں چائنہ باقی ممالک یوکے جرمنی وغیرہ ان کنٹریز سے بھی ہم نے اگر لون لینا ہو تو پہلے جب تک آئی ایم ایف سے سگنل نہیں جاتا تو باقی کنٹریز بھی ہماری جو کیپٹل نیڈز ہیں فائننشل نیڈز ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پیسہ نہیں دیتے تو یہ بہت ضروری تھا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل جلد سے جلد فائنل ہو جائے تاکہ ایک سرٹینٹی کا انوائرمنٹ کریئٹ ہو اور ہمارے ملک میں جو یہ کرنسی کرائیسز کریئٹ ہوا تھا سٹاک مارکیٹ اس پورے ٹائم پیریٹ کے درمیان جب تک بیل فائنل ہو رہی تھی سٹاک مارکیٹ اسٹورک مطلب لوز پہ آپریٹ کر رہی تھی کرنسی ڈیلی ڈیپریشیئٹ ہو رہی تھی اور آپ کی اکانومی میں انوائرمنٹ ہرٹ ہو رہی تھی کیونکہ ایک انسٹین انوائرمنٹ تھا کہ کیا ہوگا کیا آئی ایم ایف ایگری کرے گا بجٹری میئر سے تو آئی ایم ایگری کر چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چائنہ ہے اس نے بھی کمٹ کیا کہ وہ دو سے ڈائی بلین ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو دے گا تو اسی طرح سے اب جو بانڈ کے طرح بھی فائننسنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کی اپنے ایکسپینڈیچر کی اس کا بھی رستہ اوپن ہو جائے گا کیونکہ اب لینڈرز جتنے بھی ہیں جو بھی ہمارے بانڈ پرچیز کرنے والے لوگ ہیں بزنسز ہیں چاہے وہ ڈمیسٹ اکانومی میں ہو یا فارن کنٹری میں ہو ان کے لیے اس اکنامک سرٹینٹی بہت زیادہ ضروری تھی تو یہ چیزیں جو ہیں آپس میں بڑی لنکڈ ہیں آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا اس کو فائنلائز ہونا تو وہ شکا ہے اب اس طرح کی اکانومیز میں جہاں یہ ریکرنٹ کرائسز جہاں بار بار ہر حکومت کو تقریباً آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہو وہاں پہ ٹیکس سیشن پالیسی اور اکنامک پلین کی ضرورت جو ہے وہ خاصہ زیادہ ہے کیوں کیونکہ جب تک آپ کے پاس کلیر ٹیکس پالیسی نہیں ہوگی آپ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ آپ نے جو اتنا بڑا روینیو ٹارگٹ رکھا ہے یہ کہاں سے پورا کریں گے اور آپ کے جو ایکسپینڈیچر پیٹرن رہے ہیں کہ آپ کا بائیس ویسا جو ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے پرسنٹیج آپ جی ٹی پی اور ون پوائنٹ فائیو یا تقریباً ون پوائنٹ نائن یا ٹو پرسنٹ کے اراؤنڈ جو ہے آپ کا ڈیولیمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے تو اس کو منیج ان سارے ایکسپینڈیچر کو اپنے روینیو سے منیج کرنے کے لیے آپ کے پاس کلیر کٹ ایک پالیسی کی جو ہے سیکٹرز کو بہتر کرنا ہے کون سے سیکٹرز کو ٹیکس بریکٹ میں لانا ہے اور کس طرح لانا ہے آپ کو ایک پورا فریمورک ہونے کی جو ہے مطبق ایک فریمورک کی نیڈ ہے جو کہ مسنگ ہے آپ جب بھی دیکھیں گے سیاستدانوں کو تقریر کرتے ہوئے پالیامنٹ میں تو آپ کو دکھائی دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کی اوپر تقریر کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ٹاپک جو ہے وہ بجٹ ہوتا ہے ٹاپک جو ہے وہ ایکنامک پلان ہوتا ہے ٹاپک ہوتا ہے کہ ایکنامک ریوائیول کیسے ہو ان سینٹرل کوئیسینز پہ بات ہی نہیں ہوتی اور ایسی چیزوں پہ بات ہوتی ہے جن کی کوئی میننگ نہیں ہے تو یہ ایک فلاہ ہے ہماری نیشنل جو پالیسی میکنگ ہے کہ ڈسکشن جو ہے پالیٹیشن جو ہے وہ دیار مور انکلائن جو پالیٹکس رہا دن دی ایکانومی تو ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب تک ایکانومی آپ کی سروائی سیلسفیشن نہیں ہے تب تک نہ آپ کی سیاست سیلسفیشن ہو سکتی ہے نہ ہی آپ کے باقی جو افیرز ہیں وہ سیلسفیشنسی آسل کر سکتے ہیں تو ایکانومی لائز ایک سیلسفیشن 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 ایکانومی there will be no progress on other fronts تو ہمارے جو policy makers ہیں ان کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے thank you